السلام علیکم my youtube family i hope آپ سب خیریت سے ہوں گے and welcome to my youtube channel آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت سے جو ہے کومنٹس آ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اپنے ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ سکین کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ جو ہے جو ہے جوبز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو سکین کرنا ہوتا ہے آپ فل ایچ ڈی کوالیٹی میں اپنے ڈاکومنٹس کو سکین کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھیں play store میں آ جانا ہے play store میں آتا ہے آپ نے چیک کرنا ہے آپ نے ڈاکومنٹ سکینر جو ہے وہ چیک کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ڈاکومنٹ سکینر لکھا ہے یہاں پر آ چکا ہے اب یہاں پر دیکھ لیں آپ نے یہاں پر یہ والا ڈاکومنٹ سکینر یہ اب میں فرسٹ پر لے کر آئی ہوں یہ والا نظر آ رہا ہے سمپلی آپ انسٹال پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو ہے وہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جو ہے دو تین سیکنڈز پہ ہی یہ آپ کا انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو یا کسی بھی چیز کو جو ہے وہ سکین کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کا آئی ڈی کارٹ ہے آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں یا کسی بوک کو آپ نے سکین کرنا ہے تو وہ بھی آپ سکین کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی قوالیٹی میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے سکینر جو ہے یہ پروائیڈ کرتا ہے یہ دیکھنے جو ہے آپ کے سامنے ہی جو ہے یہ میں نے آپ کو سکین کر کے دکھا دیا انسٹال کر کے سوری دکھا دیا ہے کہ بدین دی سیکنڈز جو ہے یہ انسٹال ہو چکا ہے یہاں پر دیکھنے جو یہ انسٹال ہو چکا ہے اب ہم نے سمپل کیا کام کرنا ہے اوپن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے اوپن پر کلک کیا آپ نے یہاں پر نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے نیکسٹ نیکسٹ آپ نے جو ہے وہ پریس کرتے جانا ہے پھر نیکسٹ پر پھر نیکسٹ پر اس کے بعد پھر نیکسٹ پر آپ نے یہ لاس پر فینش پر کلک کر دینا ہے یہاں پر دیکھ لیں یہ آپ کا آ چکا ہے انٹرفیس آپ کے سامنے سمپلی اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے جس بھی document کو یا book کو scan کرنا ہے کسی page کو scan کرنا ہے simply آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر نیچے دیکھ لیں جی آپ کو camera کا option نظر آ رہا ہے ساتھ میں plus لکھا وہ نظر آ رہا ہے ساتھ میں آپ کو camera کا option نظر آ رہا ہے simply آپ نے camera پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ نے camera پر click کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پر click کرنے کے بعد آپ نے اس کو close کر دینا ہے اب یہاں پر دیکھ لیں جی آپ کے سامنے میں نے ایک book جو ہے وہ open کی ہوئی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو سکین کرنا ہے سمپلی دیکھ لیں میں نے اپنے کیمرے کو اس بک کے اوپر رکھا ہے اور کیا کیا ہے ٹیپ کیا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو کیمرے کا آپشن نظر آ رہا ہے سمپلی آپ نے کیمرے پر کلک کر دینا ہے دیکھیں جی یہاں پر میں نے کیمرے پر کلک کیا پچھر میری جو ہے وہ بن چکی ہے اس کے بعد نیچے دیکھ لیں آپ کو کانٹینیو کا آپشن نظر آ رہا ہے سمپلی آپ نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہے continue پر click کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ لیں جی left side پر آپ کو یہاں پر یہاں پر دیکھ لیں یہ دیکھ لیں جی آپ کی image جو ہے وہ کتنی اچھی quality میں جو ہے وہ scan ہو چکی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کا filter change کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ نہیں پسند آپ original form میں اس کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب یہ کام کیسے آپ کریں گے edit کا option نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے simply آپ edit پر click کریں گے ٹھیک ہے edit پر click کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ لیں جی آپ نے اس کو جیسے بھی آپ نے اگر آپ کا کہیں سے بھی page جو ہے وہ cut ہو رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ resize بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں جی میں یہاں سے اس کو جو ہے میری یہاں سے اگر corners نہیں آ رہے ضروری نہیں ہے کہ اب آپ اگر id card کو یہاں پر scan کرتے ہیں تو sometimes اگر آپ کے edges جو ہیں وہ cut ہو جاتے ہیں تو simply آپ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ اوپر نیچے کر کے اپنا پورا جو ہے وہ id card یہاں پر لے کر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے rotate کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں جی یہ اس طرح سے rotate بھی ہو جائے گا جس بھی direction میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیں آپ کو arrow کو option نظر آ رہا ہے simply آپ نے arrow پر click کر دینا ہے اب یہاں پر دیکھ لیں جی میں یہاں پر کیا کرنا چاہتی ہوں اس کا filter change کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ لیں آپ کو نیچے جو ہے وہ کیا ہے آپ اس کو crop بھی کر سکتے ہیں آپ نے crop کرنا ہے تو crop بھی کر لیں کہ نہیں مجھے اتنا سا چاہیے اس کے بعد آپ اس کا filter بھی change کر سکتے color filter آپ کو نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے simply میں نے یہاں پر click کیا یہاں پر آپ کو بہت سے filters جو ہیں وہ مل جاتے ہیں جو آپ کو best لگے آپ وہ choose کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھ لیں جی first والا original ہے یہ original ہے اگر آپ original میں رکھنا چاہتے ہیں جیسے میں نے image لیا same as it is ویسے آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ save کر سکتے ہیں یہاں پر tick کا نیچے آپ کو option نظر آ رہا tick کریں گے تو یہ آپ کی image جو ہے وہ save ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیں جی یہ second آپ کو filter نظر آ رہا ہے یہ third والا filter ہے یہ دیکھ لیں تھوڑا تھوڑا سا change جو ہے وہ ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیں یہ آپ سارے کی سارے filters جو ہیں وہ use کر سکتے ہیں جو آپ کو filter پسند آئے وہ آپ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس simple جو ہے وہ ہم یہ والا filter رکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے جی tick کا option نظر آ رہا ہے simply آپ نے tick پر click کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے آپ نے tick پر click کرنا ہے یہ آپ کی دیکھ لیں asd quality میں جو ہے وہ image save ہو چکی ہے اب یہ save نہیں ہوئی اب آپ نے اس کو save کیسے کرنا ہے یہاں پر دیکھ لیں جی save کا option نیچے نظر آ رہا ہے اگر آپ کو یہاں پر save کا option نہیں ملتا تو آپ share پر click کریں گے تو share پر بھی آپ کو یہ دیکھ لیں نیچے جو ہے وہ save کا option مل رہا ہے اگر آپ نے share کرنا ہے directly کسی کے ساتھ share کرنا ہے یہ دیکھیں share پر click کرتی ہوں تو وہ بھی آپ share کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھنے جی save کا option نظر آ رہا ہے میں نے save پر click کیا ہے تو یہاں پر دیکھنے جی سب سے پہلے آپ اپنی document کا name بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے وہاں پر click کیا ہے document کا name جو ہے میں کچھ اور رکھنا چاہتی ہوں understood سا name رکھنا چاہتی ہوں تاگہ کافی دیر کے بعد اگر میں کبھی اس کو open کروں تو میں اس کے name سے ہی جو ہے وہ مجھے سمجھ آ جائے کہ میں نے یہ کس لیے جو ہے وہ یہاں پر scan کیا تھا یہ کون سی document ہے id ہے تو آپ id card لکھ لیں یہاں پر آپ کی book ہے تو آپ book لکھ لیں میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں book ٹھیک ہے book لکھنے کے بعد okay پر click کر دوں گی یہ آپ کا جو ہے وہ save ہو جائے اگر آپ نے pdf میں save کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں save as pdf pdf میں بھی save کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو image کی form میں save کرنا ہے تو آپ jpg پر click کریں گے تو یہ آپ کا save ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ لیں sometimes ہمیں جو ہے وہ image کی form میں چاہیے ہوتی ہیں تو آپ نے jpg پر click کر کے جو ہے نیچے دیکھ لیں اب آپ نے کہاں پر اس کو save کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنے mobile کی internal storage میں save کرنا ہے google drive میں save کرنا ہے اپنے documents میں save کرنا ہے یا آپ نے کہیں پہ بھی send to mail کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھنے میں نے کیا کرنا ہے اپنے documents میں save کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے pdf میں رکھنا ہے اس کی extension کو یا jpg آپ نے اس کو save کرنا ہے میں ابھی image میں save کر رہی ہوں آپ pdf میں بھی save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے my documents پر اس click کیا جیسے ہی میں نے یہاں پر my documents میں click کیا تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اپنا نیا folder بنانا چاہتے ہیں تو آپ new folder بھی create کر کے آپ یہاں پر اپنے documents save کر سکتے ہیں اگر آپ نے جو already folders بنے ہوئے ہیں آپ ان میں سے بھی کہیں پر بھی save کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے documents scan کر کے اپنے سنبھال کر رکھنا ہے تو میں یہ ہی کہوں گے آپ new folder بنائیں تاکہ آپ اپنے سارے کے سارے documents وہاں پر save کر سکیں اب کیسے کرنا ہے جی create new folder پر آپ نے click کرنا ہے یہ documents ہیں میں نے یہاں پر لکھ دیا اس کے بعد دیکھ لیں آپ نے OK پر click کر دینا یہاں پر دیکھ لیں میری document جان کیا ہے وہ میرے اس والے document میں جا کر save ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ لیں یہ done آپ نے must کرنا ہے ٹھیک ہے done پر میں نے click کیا یہ میری image six six fully جو ہے وہ save ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیں ایک اور کام میں آپ کو بتا دوں اگر یہ تو میں نے ایک image آپ کو مطلب اپنے الائدہ سے کرنا سکھائی ہے اس طرح سے آپ پوری بک کو ایک ساتھ بھی آپ save کر سکتے ہیں اسی دیکھ ساتھ ہی آپ scan کر سکتے ہیں اپنے different documents جو بھی آپ کے documents ہیں آپ جو بھی image کرنا چاہتے ہیں save اس کو scan کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے scan کر سکتے ہیں PDF کی فارم میں بھی اور JPG کی فارم میں بھی آپ scan کر سکتے ہیں یہ تھی تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح سے آپ اپنے documents save کر سکتے ہیں اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے documents ضرور scan کر لیں تاکہ next کبھی بھی آپ کو job کے لئے apply کرنا ہو تو آپ اپنے ان documents کو upload کرتے ہوئے جو ہے وہ کر سکیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like and share کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ